یہ ہے شانزے ان کو کوئی لڑکا پسند نہیں آتا اور یہاں پہ ان کی سٹوری سٹارڈ ہوتی ہے تو یہ جاتی ہے ایک ہوتل کے اندر اور ان کی ملاقات ہوتی ہے شانی سے شانی وہاں پہ کافی سوٹ بوٹ کے اندر ہوتے ہیں اور یہ کافی پسند کرنے لگتی ہے پہلی نظر کے اندر شانزے اپنی چابی کی گاڑی گراتی ہے اور یہاں پہ ان کو اٹھا کے دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر ان کی بحث چھڑی جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں چلے جاتے ہیں شانزے اپنی دوست کے ساتھ جاتی ہے لیکن یہاں ان کی دوست ان کو لے جاتی ہے ڈیٹ پہ وہ بھی اپنے بوائی فرینڈ سے ملوانے کے لیے اور وہاں فائق جو ہے ان کی انسل کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ غصے سے چلی آتی ہے اپنے گھر پہ اور یہاں پہ پھر کافی غصے میں ہوتی ہے پھر یہ پیزا آرڈر کرتی ہے اور شانزے کی دوست گھر پر آتی ہے تم نے انسل کی تھی فائق کے سامنے میری کہ میرا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا نیچری خراب ہے یہ بات سن کے ان کی دوست چلی جاتی ہے کہ فائق کے آگے میں کسی کی نہیں سنوں گی اور پھر یہ پیزا کھائے بغیر چلی جاتی ہے یہاں پہ پھر پیزا بوائی آتا ہے ان کے گھر پہ اور یہاں پہ دیکھ کے کافی حران ہو جاتی ہے شانزے شانزے پھر سے غصہ کرتی ہے اس پیزا بوائی کے اوپر یعنی شانزے کے اوپر کہ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس برانچ میں نیا آیا ہوں اور پھر اس کے بعد جب ڈلیوری دے دیتے ہیں یہ شانزے شانزے کو بولتی ہے کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ یہاں شانزے ان کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کے والی صاحب نے آپ کو تعلیم دی ہوتی تو آپ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں شانزے کو صرف یہی بات کھاتے جاری ہے کہ ان کی دوست کی اب بات پکی ہونے والی ہے فائق سے اب اسی بات کی جلیسی ہو رہی ہے کیونکہ ان کا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے فوراں پھر شانزے کو خیال آتا ہے شانی کا یہاں پہ شانی کافی گوڈ لکنگ ہے اور سمارٹ بھی ہے کیوں نہ میں اسی کو اپنا بوائی فرینڈ بنا لوں تاکہ اس کو میں دکھا سکوں کہ میرا بھی ایک بوائی فرینڈ ہے یہاں پہ پھر یہ دوبارہ سے آرڈر کرتی ہیں پیزا اور پیزا دینے کے لیے شانی پھر ان کے گھر پر آتے ہیں پیزا ڈیلیوری کرنے کے لیے یہاں پہ شانزے کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور یہاں پہ تھوڑا لیڈ بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں کافی ان کی بحث ہوتی ہے کہ آپ نے پیزا لیڈ دیا ہے اور یہاں پہ بولتے ہیں میں آپ کا نوکر نہیں ہوں جو مجھے ٹائم دیا تھا میں اسی ٹائم پر لے کر آئے ہوں اگر آپ کو کھانا ہے تو کھالیں شانی اور شانزے دونوں آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بائک چوری ہو جاتی ہے بھار سے اب وہ کون کرواتا ہے شانزے کرواتی ہے اپنے گارٹ کے ذریعے سے شانزے پھر شانی کو بولتی ہے کہ میری وجہ سے آپ کی بائک چوری ہوئی ہے تو میں لازمی آپ کو بائک دوں گی اگلے دن پھر وہ شانی کو بلاتی ہے وہاں پہ شوروم لے کے جاتی ہیں اور ان کو سپورٹس بائک دھلا دیتی ہے یہ کافی منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ شانزے بولتی ہے کہ میری وجہ سے تمہاری بائک چوری ہوئی ہے تو تم لازمی لوگے اس بائک کو مجبوراً یہ بائک شانی رکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ شانزے ان کو آفر کرتی ہیں کہ تم میرے ساتھ ایک ڈینر کرو یہاں پہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں آتے ہیں یہ ریسٹورانٹ اور ریسٹورانٹ میں ان کی دوست مل جاتی ہیں اور یہاں پہ ان دوروں کو دیکھ کے یہ سمجھتی ہیں کہ تم دونوں ایک دوسری کو پسند کرتے ہو شانزے تھوڑا سوچتی ہے اور اگدم سے بول دیتی ہے کہ ہاں یہ میرا بائی فرینڈ ہے اور یہ ان کو جلانے کے لیے یہ بات بولتی ہے ایسی اور بھی اپڈیٹ آپ کو اسی چینل پر ملتے رہے گی تو پلیس ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے